دوستو میرے نام انراغ اگروال ہے اور میں پچھلے قریب 18 سالوں سے 19 سالوں سے آپ لوگوں کو ٹرینگ دے رہا ہوں کہ کیسے اپنے بزنس کو اپنے امپروف کرنا ہے اور کیسے آپ کو مجھ پڑا کے لوگوں کو اڈریس کرنا ہے سمبودھن کرنا ہے ہندی انگلیش کندر ان کورسز کو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کیون نمبر پر آپ ضرور کال کرنا اور آج کا ہمارا وشح ہے کہ کیسے آپ اپنے بینک سے اپنے بینک سے اگر آپ کے باقی کرنٹ ایکاؤنٹ ہے آپ کے پاس پیسے پڑا ہوتا ہے آپ لاکھوں روپے اپنے بینک سے کما سکتے ہو جی ہاں یہ پوسیبل ہے اور میں کماتا ہوں بہت سارے میرے سٹوئنٹ ہیں جو کہ اپنے کرنٹ ایکاؤنٹ میں میں نے آپ کو کہا کرنٹ ایکاؤنٹ یس کرنٹ ایکاؤنٹ سے آپ لاکھوں کما سکتے ہو اگر آپ تھوڑی سی سمجھا نہیں کریں گے چلی اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے آپ اپنے بینک سے کرنٹ ایکاؤنٹ سے آپ لاکھوں کما سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا بینک جو ہے وہ ہونا کہاں چاہیے دیکھیں بینک کا آپ کے گھر یا آفس کے پاس ہونا ضروری ہے اگر آپ کا بزنس تھوڑا چھوٹا ہے تو آپ اپنے گھر کے پاس رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا دھندا جو ہے بزنس جو ہے وہ بڑا ہے تو آپ کا بینک جو آپ کے آفس کے ہی پاس میں ہونا چاہیے بہت زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے میں مانتا ہوں آج کل سب کچھ ڈیجیلایز ہو چکا ہے بینک میں جانے کی مالک کو ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ کے ایمپلائیز کو ہی جانا چاہیے لیکن تب بھی بینک جو آپ کے آفس کے پاس ہو وہ زیادہ بہتر ہے پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگوں نے کونسا بینک چوز کرنا ہے کیا وہ نیشنلائز ہونا چاہیے یا وہ پریویٹ ہونا چاہیے انٹرنیشنل بینک ہونا چاہیے آپ کے نیشنلائز بینکوں میں بہت سارے بینک ہیں آپ کا کینرے بینک ہے ایس بیائی بینک ہے یوکب بینک ہے پنجاب نیشنل بینک ہے ایسے کر کے لنبے سے بہت سارے لسٹ آجاتی ہے آپ کے ساتھ پاس آپ کے پریویٹ بینک میں آتا ہے آپ کا ایکسیس بینک ہے ایچ ایس بی سی بینک ہے آئی ڈی بائی بینک ہے آپ کا ICIC بینک ہے کوٹیک مہندرہ بینک ہے ایسے کر کے بہت سارے آپ کے پیوٹائز بینک ہے پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کے انٹرنیشنل بینک جس میں آتا ہے آپ کا HSBC ہے CD بینک ہے سٹینر چارٹ بینک ہے امریکن ایک سپیس ہے ایسے کر کے لمبی سی لسٹ انٹرنیشنل بینک کی بھی ہے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کو کون سے بینک کے اندر اپنا کاتا کھولنا ہے اب ہم لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں کی کون سا بینک آپ کے لئے ٹھیک رہے گا کیا آپ کے نیشنلائز بینک یا آپ کے پاس پیوٹ بینک یا انٹرنیشنل بینک سب سے پہلے ہم لوگ نیشنلائز بینک کو لیتے ہیں نیشنلائز بینک میں بینک کو بہت سارے ہیں لیکن نیشنلائز بینک میں جو مجھے لگتا ہے جو اس سمیں اچھے جا رہے ہیں ان میں ہاں no doubt ایس بیائی بہت اچھا کر رہا ہے ایس بیائی کے پاس بہت سارے ورٹیکلز ہیں بہت سارے سب کچھ ان کا in house ہے کچھ بھی ان کا outsource نہیں ہے یہ ایک سب سے بڑا point ہے ایس بیائی بینک کے لئے سب کچھ ہے ان کے پاس سارے کے سارے ورٹیکلز ہیں کوئی بیچیز انہوں نے بھار سے نہیں لے رکھی ہے technologically یہ لوگ بہت upgraded ہیں لیکن ابھی بھی چھوڑے چھوڑے کاموں کے لئے اگر آپ کو check deposit کرنا ہے آپ کو dd بنوانا ہے آپ کو cash deposit کرنا ہے cash withdraw کرنا ہے تو ایس بیائی میں کیونکہ منپار کم ہے اس لئے ایس بیائی میں ٹائم لگتا ہے ایس بیائی کے علاوہ آپ نیشنل ایس بینک میں آپ کینرا بینک لیں سکتے ہیں کینرا بینک اپنا آپ کو بہت زیادہ بردست upgrade کر رہا ہے دیکھیں بینک وہ ہونا چاہیے جو کہ digitally اپنا آپ کو بہت زیادہ upgrade کر چکا ہو آپ کو as a owner میں نے آپ کو کہہ کے چکا ہوں آپ کو as a owner بینک میں نہیں جانا ہے بینک میں جانا جو ہے وہ بینک کے لئے بھی expensive اور آپ کے لئے time کا wastage بھی ہے موبائل کے اندر آپ کے لاکھوں کرو روپے آپ لین دن کر سکتے ہو it's all safe میں بھی آتا ہوں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ کا موبائل بینکنگ safe ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو بات کرنا ہے کہ nationalized bank کہاں کہاں پر ٹھیک ہے تو nationalized bankوں میں میں جانتا ہوں اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ services کو لے کے یہ لوگ ہمیشہ پور تھے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ایس بیائی کی صرف ایک سب سے بڑی جو drawback ہے وہ یہی ہے کہ ان کے بات مین پار کم ہے اور ان کے آپ ابھی بھی اگر آپ کوئی کام منولی کرانا چاہتے ہیں تو بہت ٹائم لگتا ہے technologically یہ لوگ بہت advanced ہیں ٹھیک ہے لیکن SBI سے جو میں نے آپ کو بات کر رہی تھی کہ آپ لاکھوں کما سکتے آپ نہیں کما سکتے چلی اب ہم لوگ چلتے ہیں آپ کے privatized bank میں privatized bank میں جو سب سے اچھے bank جا رہے ہیں ان میں access bank ہے آپ کا ایجنس پی سی bank ہے ایس ایسی bank ہے آپ کا کوٹیک مہندرہ bank ہے private bankوں کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ technology جو ہے وہ change ہو چکی ہے وہ جو nationalized bankوں میں ابھی تک وہ pass book وہ cash کی entry وہ cash deposit وہ withdrawals وہ بہت زیادہ ہے جبکہ جتنے بھی private bank ہیں ان میں pass book اور یہ cash deposit cash withdrawal یہ بہت کم ہو چکا ہے تو یہ اپنا آپ کو technologically بہت advance کر چکے ہیں nationalized bank کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ ان کی branches حد پار ہیں حد پار ہیں ان کی branches آپ کو town میں مل جائیں گی آپ کو metropolitan cities میں مل جائیں گی آپ کو چھوڑے town میں مل جائیں گی آپ کو چھوڑے چھوڑے قسموں میں گاؤں میں آپ کو ان کی branches مل جائیں گی یہ ان کا فائدہ ہے اچھا وہی پر جیسے وہ آپ کے international bank ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا city bank ہے international bank ہے HSBC bank ہے یہ جو bank ہے یہ ہمیشہ elite class سے کام کرتے ہیں جن کے پاس کم سے کم 10 15 20 50 لاگ ایک کروڑ دو کروڑ کا ان کے پاس ڈپالج ہوتا ہے ان بینکوں سے کام کرنے کا فائدہ ہے اگر آپ import میں export میں بہت زیادہ ہو اگر آپ کا international business بہت زیادہ ہے باقی کنریز بہت کام آپ کا ہے یا آپ کو بہت اچھی آپ class پر اٹھتے بیٹھتے ہو بہت اچھا آپ کا دھندہ ہے تو ان بینکوں سے کام کرنے پر آپ کو انڈریشنل بینکوں سے کام کر کے اور بہت سارے فائد ہیں ایک ان کا staff highly professional ہوتا ہے ان سے کوئی بھی بات اگر آپ communicate کرتے ہیں وہ کام بہت جلدی ہوتا ہے اور number two یہ technologically بہت advance ہوتے ہیں بہت زبردست advance ہوتے ہیں internet banking ہو mobile banking ہو آپ کی آنے کی phone banking ہو کچھ بھی ہو کوئی بھی کام کرانا اور بہت آرام سے گھر میں بیٹھ کر رات کے بارہ بجے اپنے آفیس سے بیٹھ کر کے آپ کو جانے کی زود نہیں پڑتی ہے اور اسی کان سے international banks کی جو branches ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہیں وہ چاہتے بھی نہیں کہ آپ وہاں پہنچیں وہ چاہتے کہ آپ بڑے رام سے آفیس سے بیٹھ کر کے لاکھوں کروڑ روپے کے دھندے آپ کر سکو internet نیٹ سے موبائل سے تو تیکنولوجیکلی بہت ایڈوانس ہے اگر آپ کا دھندہ اچھا ہے تو یہاں پہ جا کے آپ کو بہت ساری فسیلٹیز آپ کو مل سکتی ہیں بہت سارے ورٹیکلز ان کے اپنے ہوتے ہیں آپ کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دراصل یہ لوگ کماتے کیسے ہیں میجر یہ یہ کو یوج اسی پیسے کو یہ لوگ آپ کو ادھار دیکھیں وہاں سے یہ لوگ انٹرس میں کماتے ہیں تو پہلا تو ہو گیا یہاں سے نمبر ایٹی ایم سے بڑھو کرتے ہو آپ پیسہ ڈیپوزٹ کرتے ہو کیا آپ جانتے ہو آپ جو پیسہ ڈیپوزٹ کرتے ہیں کیا اپنے ٹرمز ان کنڈیجن پڑھنی چاہئے کیونکہ ان بینکوں کی دوسری سب سے بڑی کمائی ہوتی ہے وہ پیسہ جو آپ لوگ ڈیپوزٹ کرتے ہو جو لیمٹ انہوں نے باندھ کے رکھی ہے کیونکہ یہ بینک نہیں چاہتے کہ آپ بار بار آکے بینکوں پر پیسہ جمع کرائیں تو جب آپ ڈیپوزٹ کرتے ہو تو یہ آپ کے اوپ فیس کے چارجز لگاتے ہیں اگر آپ پیپر سٹیٹمنٹ لیتے ہو تو اس کے چارجز رکھتے ہیں ایٹیم سے پیسہ ویڈراؤ یا ڈیپوزٹ کرتے تو اس کے چارجز ہو سکتے ہیں اگر آپ اوپ لیتے ہو تو اس کے چارجز ہوتے ہیں تو یہ لوگ دوسرا میجر جو سورس ہے وہ ہے فیس کے طریقے سے تو آپ کو سیلیکٹ کرتے ہو ایک ایک دنگ سے پڑ آپ نے وہ چارجز جو آپ کو لگ سکتے ہیں وہ سائی ٹرانزیکشن جو آپ سب سے زیادہ کرتے ہیں اس کے بچ چارجز جاتو نہ پہ کم سکتے ہو مطلب کی بات ہے آپ سنی گ آپ دیکھ آپ کا پیسہ جو ہے جو بینک کے اندر ہوتا ہے اس کو آپ سب سے زیادہ سا انٹرس ملنا چاہئے اسی رنگ سے اگر آپ لون لینے جاتے ہو تو اس کے جو لون ہے وہ کم سے کم ریٹ پر ہو اور یہ جتنے بھی بینک ہیں یہ نیگوشیٹ کرتے ہیں ہاں ان کے بس سوزے بازی ہوتی ہے یہ دس کہیں گے تو سو سو نو نو پر آج 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 تو آپ نے نیگوشیٹ ضرور کرنا ہے اچھا اب ہم لوگ لیکن ایک بینک ہے کوٹیک مہندرہ بینک جو آپ کو ایک لاکھ روپے تک اگر آپ اس سے نیچے نیچے ایمونٹ رکھتے ہو تو آپ پر ملتا ہے انٹرسٹ کا اور اگر آپ جو ایمونٹ ہے سو ایمونٹ سے اوپر جاتا ہے تو آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے سکس ایسے بینک ہیں جو آٹو سویپ دیتے ہیں جو آپ کو آپ کے کرنٹ ایک آن میں 50,000 سے اب جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے اس کو آٹومیٹکل کمپوروڈر اٹھا کے ایمونٹ بنا دیتا ہے آٹو سویپ کر کے ایمونٹ میں ڈالتا ہے ایمونٹ ہوتا کیا ہے ایمونٹ کے در آپ پندرہ سالوں میں ان کی 400 برانچ سوچ کی مجھے کوئی کمیشن نے دے والی اس بینک سے لیکن آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ بینک ہے جو آپ سیونگز اور جیسی وہ آپ کے ایمونٹ سے کٹ کر کہ وہ پر آئے گا اس کے جتنے بھی دن کا جتنے مہینے کا جتنے سال کا وہ پیسہ وہ مہیندرہ بینک یہ 6.6 بھی دیتا ہے اور 6.6 کے اندر آپ کا پیسہ بلکل میں کٹتا اگر آپ جب بھی اپنی آٹو سویپ سے یعنی چیز ہے سارے ورٹیکل ان کے اپنے ہیں یہ آٹسورس ان لوگوں نے نہیں کر رکھا تو جس بھی بینک اندر ورٹیکل جتنی سویدھائیں ان کی اپنی ہوتی ہیں اتنا فائدہ ہوتا ہے جو اندوسرین بینک کے پاس نہیں ہے ان پاس کے کرنٹ اکاؤنٹ سے کماتا ہوں اور آپ کمات سکتے ہیں اگر آپ پیسہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرنا ہے آپ کو بینک کو رکھنا ہے سمجھ داری سے جس جگہ پہ جس چیز بھی آپ ڈیل کرتے ہو اس کے حساب سے جو آپ کی ریکار منٹ ہے اس کے حساب سے کونگو باتیں آپ کو پتا ہو اس سے آپ بینک کو سے پیدا اٹھا سکتے ہو اور چاہیں سمارٹ لی کام کرے تو آپ لاکھوں کما بھی سکتے ہو تو دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سمارٹ لی کام کرے تو پیسہ کما سکتے ہیں اور اگر سمارٹ لی کام کرے تو اپنے خرچوں کو بچا سکتے ہیں آپ اپنے روپے کو کتنی بعد ایک دن میں ریوالو کرتے ہو کتنی بار اس کو گھماتے ہو اسی میں سمجھداری ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کو آپ شیئر کر سکتے اپنے بیوپاری دوستوں کے ساتھ میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں بابائے شبا خیر بی سنگھ گوڈ نائٹ